بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سجدنا محمد و علیہ وسلم سبق کی ابتدا کرتے ہیں ازہد فی الدنیا یحبوک اللہ و ازہد فیما اند الناسی یحبوک الناس مشکل الفاظ کے معنی ازہد زہدہ باب سامیہ باب فتحہ سے ہے بے رغبتی کر کے چھوڑ دینا الناس بمانا لوگ جمع انسان انہیں حدیث مبارک کا ترجمہ دنیا سے زہد اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کرو لوگ تم سے محبت کریں گے زہد کے لغی مانا ہے کسی چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا اور زہد کا استلائی مانا ہے لذت و مرغوبات سے بے رغبتی اختیار کی جائے اور عیش و تناؤن کی زندگی کو چھوڑنے کا نام زہد ہے ملالکاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد کہتے ہیں خواہشات دنیا کو چھوڑنا باوجود قدرت کے آخرت کی وجہ سے خواہ و جہنم کے خوف کی وجہ سے ہو یا جنت کے تمہ کی وجہ سے اس تعریف کی بنا پر بعض علماء فرماتے ہیں حقیقی زہد اس شخص کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے جس کے پاس مال وغیرہ نہ ہو بلکہ حقیقی زہد اس کو کہیں گے کہ ساری لذتوں کے موجود ہوتے ہوئے اس سے دور رہے اسی وجہ سے ایک برتبہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے زاہد کہہ کر پکارا تو انہوں نے جواب میں فرمایا زاہد تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے جن کے دامن میں دنیا کھینچی آئی تھی ان سب کے باوجود وہ دنیا کی لذتوں سے ترکے تعلق کیے ہوئے تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا سے بے توجہ اختیار کر اور آخرت کی طرف متوجہ رہ تو ایسے گھر کے قریب پہنچ جائے گا جو اس دنیا کے گھر سے بدرجہہ بہتر ہے لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کرو حدیث مبارک کے جس کا یہ مطلب ہے کہ عام مشاہدہ ہے عام دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو ایک دو دفعہ دینے کے بعد وہ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں ایک اور حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے جو شخص اپنے فاقہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کا فاقہ بند نہ ہوگا کیونکہ آج ایک ضرورت کے لئے بھیک مانگے وہ احتیاج ختم ہو گئی تو کل اس سے اہم کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے جب تک یہ لوگوں سے مانگتا رہے گا آدمی خود ہی فقیر ہے جیسے اللہ جلل شانہو کا ارشاد ہے اے لوگو تم سم محتاج ہو اللہ کی طرف جب ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگے گا تو فقیر کب تک دوسروں کو دے گا اور جو فقیر غنی یعنی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا تو وہ ضرورت بھی پوری ہوگی اور دوسری ضرورت پیش نہ آئے گی اور اگر آئی تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کر دے گا خلاصہ یہ ہوا جو لوگوں سے مانگتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں حدیث مبارک ہے حدیث مبارک کے مشکل الفاظ کے معنی ہے غریب بانا مسافر غاربہ باب ناصرہ سے ہے پردیسی ہونا عابر اسم فائل ہے گزرنے والا عابرہ باب ناصرہ سے ہے گزرنا حدیث مبارک کا ترجمہ ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ پردیسی ہے یا راستہ چلنے والا مسافر حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سفر میں مسافر کسی لغو چیز میں مشغول نہیں ہوتا تو اسی طرح ہر مسلمان کو ہر وقت آخرت کی طرف سفر ہے تو اس کو بھی لغو اور غلط چیزوں سے مکمل اتناب کرنا چاہئے یا پھر اس حدیث مبارک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مسافر پر دیس اور راہ گزر اپنا اصلی وطن نہیں سمجھتا اس کو تو اسی طرح مسلمان کو بھی چاہئے کہ دنیا کو اپنا اصلی وطن نہ سمجھے بلکہ ہما وقت حقیقی وطن یعنی آخرت کی فکر میں رہے حدیث مبارک کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح مسافر ضرورت کی چیزوں کو صرف لیتا ہے بہت سمان جمع کرنے کی فکر نہیں کرتا تو اسی طرح مسلمان کو چاہئے کہ دنیا کی چیزوں کو جمع نہ کرے بلکہ بقدر ضرورت ساتھ رکھے اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں میں لگا رہے دوسرا لفظ اس حدیث میں آیا ہے آبر آبر اس کا معنی ہے گزرنے والا مسافر اور آو بھی بلکہ معنی میں آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس لفظ میں اس اوپر والی بات میں مزید مبالغہ پیدا کیا گیا ہے کہ مسافر تو کسی نہ کسی جگہ پر کچھ مختصر سے قیام کر ہی لیتا ہے یا دوسرا کوئی کام قادمی معمولی سے کر لیتا ہے مگر چلتا ہوا مسافر نہ ہی کسی جگہ قیام کرتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کام میں مشہول ہوتا ہے اس میں مسلمان کو ترغیب ہے کہ دنیا میں رہو تو صحیح مگر آخرت کی تیاری کرتے رہو حدیث مبارک ہے مشکل الفاظ کے معنی مزدور مزدوری پر کسی کو لینا یجفہ جفہ بابزارہ بسے ہے خوشک ہونا حدیث مبارک کا ترجمہ ہے مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دو حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے جب کسی ضرورت کے لیے آدمی کسی سے کچھ کام لے تو اس کام کے ختم ہونے پر اس کی مزدوری اس کو دے دے اور اس کی مزدوری کے ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام نہ لے انسان کی محنت اس کی زندگی کا ایک قیمتی اساسہ ہوتی ہے اس سے فیدہ اٹھانے کے بعد اس کی عجرت نہ دینا نہ صرف شریعت اسلام کے خلاف ہے بلکہ شیوہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَاتَلُ الْغَنِي جِزُلْمُن یعنی غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تین اشخاص سے جھگڑا کروں گا ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس نے کسی کو مزدور رکھا پھر اس کی عجرت پوری نہ دی حدیث مبارک کے الفاظ میں ہے يَدِّفَّ عَرَقُهُ کہ اس کے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو یہ مبالغے کے طور پر فرمایا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی مزدوری دینے میں جلدی کرو موسیقی موسیقی